مریم نے جو ہے وہ بھی اب یہ فیصلہ کیا ہے پنجاب گورنمنٹ نے زیرو سے پانچ سو یونٹ کنزیوم کرنے والے جو لوگ ہیں بجلی کے بلوں میں سے چودہ روپے جو ہے وہ کم کر کے بجلی کے بل تیار کیے جائیں گے اور لوگوں تک وہ پھر دیا جائے گا جو کہ ایک بہت بڑا رلیف ہے انہوں نے اپنے مختلف شعبوں سے جو وہ اپنے اخراجات کو کم کیا ہے پنجاب میں بجلی کی قیمت میں بڑے رلیف کا اعلان نواز شریف اور وزیرالہ پنجاب مریم نواز نے اگست اور ستمبر میں رلیف کا اعلان کیا نواز شریف نے کہا پنجاب حکومت فی یونٹ چودہ روپے کمی کر کے سنتالیس عرب کا رلیف دے گی مزید رلیف کے لیے متوسط طبقے کو سولر پینلز دیے جائیں گے پنجاب حکومت نے سولر پینلز سکیم کے لیے سات سو عرب رکھے ہیں نواز شریف نے فی یونٹ چودہ روپے کم کرنے پر مریم نواز کو شاباش دی کہا چودہ روپے فی یونٹ کمی سے لوگوں کو سکھ ملے گا سولر پینلز سے بجلی کے بلوں میں مزید کمی ہوگی شہباز شریف سولر پینلز صوبے کو آگے بڑھانے کے لیے تعاون کریں باقی صوبے بھی عوام کو رلیف دینے کے لیے اقدامات کریں شہباز شریف نے دو سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کو عرب روپے کا رلیف دیا شہباز شریف اور مریم نواز سے مسلسل کہہ رہا ہوں مہنگائی کم کریں گزشتات شہباز مظلوم عوام کو رلیف دینے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں مریم نواز دن رات محنت کر رہی ہیں مریم نواز نے آتے ہی آٹے کی قیمت کم کی روٹی کی قیمت کم ہونا بہت بڑی بات ہے پورے پنجاب میں اس سفائی کے نظام کو بہتر کر دیا مہنگائی کی وجہ سے عوام کرت سے گزر رہی ہیں عوام کی تکالیف کو محسوس کر رہا ہوں اپنے اس دکھ کی وجہ سے آج حاضر ہوا ہوں یہ صورتحال میرے لیے ناقابل برداشت ہے یہ مہنگائی بانی پی ٹی آئی کے دور سے شروع ہوئی ہم نے تو آئی ایم ایف کو خداحافظ کہہ دیا تھا آئی ایم ایف کو دوبارہ لانے والے چہرے کون ہیں انہیں پہچانے وہی ہیں جو آج جیل میں بیٹھ کر برد چڑھ کر باتے کر رہی ہیں نواز شریف کی نیوز کانفرنس کہا دوہزار سترہ میں مہنگائی کا نام و نشان نہیں تھا بجلی کے بل انتہائی کم تھے تب غریب کو سولہ سو اور آج اٹھارہ ہزار کا بل آتا ہے اگر تب ہمیں سازش کر کے نہ نکالا جاتا تو آج ہم معاشی طاقت ہوتے کوئی جواب دے سازش کرڑے والے چہرے کون تھے بانی پی ٹی آئی کس طرف اقتدار میں آئے جنہوں نے ملک کی صورتحال کو خراب کیا ان کا ملحاسبہ ہونا چاہیے چند ججوں نے بیٹوں سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا آج بھی کہتا ہوں مجھے کیوں نکالا جن ججز نے مجھے نکالا ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں انہوں نے مجھے نکال کر ملک کے ساتھ زیادتی اور بہت بڑا جنگ کیا پنجاب حکومت نے اگست اور ستمبر کے بلو میں فوری ریلیف دینے کا فیصلہ کیا پانچ سو یونٹ تک استعمال کرنے والوں کو چودہ روپے فی یونٹ تک ریلیف دیا جائے گا پنجاب حکومت کے مختلف شعبوں سے پنتالیس سرب روپے نکال کر عبان کو ریلیف دیں گے فیصلے سے لاہور الیکٹرک سپلائی کے اٹھالیس لاکھ چبالیس ہزار پچاس ساریفین کو ریلیف ملے گا لیسکو کے ساریفین کی تعداد پینسٹھ لاکھ سے زائد ہے لیسکو کے انچانس لاکھ ریلو ساریفین ہیں پانچ سو یونٹ تک کا بنیادی ٹیریف ریٹ سنتیس سے اٹھتیس روپے فی یونٹ ہے چودہ روپے ریلیف ملنے سے یونٹ چوبیس روپے کا ہو جائے گا آرمی چیف جنرل سعید آسمونیر کی جانب سے گولڈ میڈلسٹ ارشت ندیم کے اعزاز میں تقریب آرمی چیف نے گولڈ میڈل جیتنے پر ارشت ندیم کو خراج تحسین پیش کیا انفرادی مقابلہ اور اولیمپکس ریکارڈ بنانے پر بھی تاریز کی ارشت ندیم کے عزم لگن اور بہتری نتائج کے حصول کی کوششوں کو سراہا آرمی چیف نے ارشت ندیم کی شروع سے عظیم کامیابی تک کوششوں کو سراہا کہا ایسی منظر صرف سخت محنت اور عظم سے ہی حاصل ہو سکتی ہے آرمی چیف نے ارشت ندیم کی کامیابیوں کو ملک کے لیے قابل فخر قرار دیا ارشت ندیم اپنی کامیابی پر پورے قوم کے لیے باعث فخر ہیں نہ صرف کھلاڑیوں بلکہ نوجوانوں کے قیمتی احساسوں کو با اختیار بنانے کے لیے تعاون جاری رکھیں گے نوجوان اور کھلاڑیوں کا ملک کو خوشحال بنانے کے لیے کوششوں میں تعاون رکھا جائے ملک کے خوشحالی کے لیے نوجوان کی شمولیت انتہائی اہمیت رکھتی ہے ارشت ندیم نے آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا قومی ہیرو ارشت ندیم نے کہا پاکستانی نوجوان میں آگے بڑھنے کی بہت صلاحیت موجود ہے چیلنجز پر محنت اور مصبت سوچ پر قابو پا کر ہی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے جی ایس کیو میں منقضہ تقریب میں 1984 کی ہاکی ٹیم کے کھلاڑیوں میں شرکت قومی کرکٹ ٹیم سٹریٹ فوٹبال ٹیم کے کھلاڑیوں آرمی پولو ٹیم نابین افراد کی کرکٹ ٹیم ومن گولڈ بال ٹیم کی کھلاڑیوں فیض حمید کی گرفتاری موجزہ ہے اس پر حیران ہوں پہلی مرتبہ اس طرح چیزیں ہوئیں یہ دوہزار گیارہ کا پروجیکٹ تھا جس کا اختتام ہوا دھرنو اور گندی سیاست کے نتیجے میں دنیا کی چوبیسویں معیشت سنتالیسویں نمبر پر آ گئی دوہزار چودہ کا دھرنہ بھی ناکام ہوا اور معیشت بھی خراب ہوئی ہم آج تک اس کے نقصانات بھگت رہے ہیں نائب وزیراعظم میں ساکھ ڈار کردے عمل کہا میں بھی جنرل فیض کے متاثرین میں شامل ہوں انہوں نے اکتوبر میں مجھ سے معافی مانگی تھی بانی پی ٹی آئی کے لیے سہولت کاری کا الزام حساس اداروں نے پنجاب کے سابق آئی جی جیل خانہ جات شاہد سلیم بیک کو حراس میں لے لیا سابق آئی جی جیل شاہد سلیم بیک بانی پی ٹی آئی کے جیل جانے سے پہلے ریٹائر ہو چکے تھے شاہد سلیم بیک پانچ سال آئی جی جیل خانہ جات رہے اڈیالا جیل کے سابق ڈپٹی سپریٹینڈرڈ زفر سے بھی تحقیقات شروع ڈی آئی جی جیل راولپنڈی کے دفتر سے آفیس سپریٹینڈرڈ نازم علی شاہ سے بھی پوچھ کچ ڈپٹی سپریٹینڈرڈ محمد اکرم کے ملازم کو بھی حراست میں لے لیا گیا اڈیالا جیل کا ایک وارڈر اور ہیڈ وارڈر بھی زیر حراست خیبر پختونخہ کے وزیر تعمیرات و مواصلات شکیل خان عہدے سے مصطافی کہتے ہیں اس کرپٹ نظام میں کابینہ کا حصہ رہنا ممکن نہیں وزیر اعلیٰ صبح میں کرپچن کے سرگنہ ہیں علی امین گنڈاپور میرے محکمے میں مداخلت کر رہے تھے وزیر اعلیٰ کسی اور کے اشاروں پر کام کر رہے ہیں صبحی حکومت اپنے اصولی موقف سے پیچھے ہٹ گئی وزیر اعلیٰ نے بانی پی ٹی آئی کے اصولوں کو اپنے پاؤں تلے رون دیا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی بنائے گئی کمیٹی کی سفارش پر شاکیل خان کو ڈی نوٹیفائی کیا گورنر کے پی نے شاکیل خان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی سمری پر دستخط کر دیے فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی میں جو بھی کرپشن کے خلاف بات کرتا ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے کرپشن صبحی حکومت کا مشن اور مقصد ہے اس میں رکاوٹ بننے والوں کو راستے سے ہٹایا جاتا ہے کرپشن پر چارڈ شیٹ وزیر اعلیٰ ہے مصطفی ان کو ہونا تھا مگر انہوں نے شاکیل خان کو قربانی کا بقرہ بنایا اختلافات کے باعث شاکیل خان کو قابینہ سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا تھا سابق صبحی وزیر کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا اعلامیہ جاری وزیر اعلیٰ نے اس رپورٹ کی بنیاد پہ شاکیل خان کی ڈی نوٹیفیکیشن کی سمری بنا کے بھیج دیا گئے اگر کسی کے خلاف شکایات ہیں تو یہ کمیٹی ان شکایات کو دیکھے گی آئے وہ ثبوت دے دیں ہم اس کے خلاف تحقیقات کریں گے چاہے وزیر اعلیٰ ہو چاہے کوئی اور ہو شاکیل خان کے خلاف بد انوانی اور بد انتظامی کی شکایات تھیں بانی پی ڈی آئی نے شاکیل خان کے خلاف شکایات کے حوالے سے کمیٹی بنائی جس کی سفارشات پر شاکیل خان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی سمری بھیجی گئی وزیر اعلیٰ کے خلاف بھی شکایات ہوئیں تو تحقیقات ہوں گی بیریسٹر سیف کی میڈیا سے گفتگو کہا فیض امید کا معاملہ فوج کا اندرونی مسئلہ ہے نوبئی پر سیاست کر کے تاثر دیا جا رہا ہے پی ٹی آئی ملک دشمن ہے فیبر پختون خواہ کے وزیر تامرات و مواسلات شاکیل خان کے اس تیفے پر پی ٹی آئی میں حل چل سابق صوبائی وزیر اور رکم قومی اسمبلی آتف خان شاکیل خان کے حق میں میدان میں آگئے کہا شاکیل خان دس سال کابینہ میں ساتھ رہے آج تک ان جیسا ایماندار وزیر نہیں دیکھا جیل میں بانی پی ٹی آئی کے پوچھنے پر شاکیل خان نے کابینہ میں کرپشن کی نشان دہی کی تھی آتف خان کا شاکیل خان کے خلاف سازش کرنے والے کرداروں کو بے لقاب کرنے کا اعلان وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات اتاولہ تارڑ کی پی ٹی آئی امین ایک بالا فریدی کے بیان کی مضمت کہا تحریک انصاف خواتین کے لیے تحریک ناانصاف بن چکی پی ٹی آئی کی فستائیت کھل کر باہر آ رہی ہے انصاف کا تقاضہ ہے اقبال آفریدی کی پارٹی رکنیت موطل ہونی چاہیے رہنما نوندیک بریشٹر دانیال چودری نے کہا تحریک انصاف والے کرپشن ختم کرنے کا کہتے تھے ان کے اپنے وزیر نے استیفہ دے دیا شاکیل خان نے کہا وزیر اعلیٰ کے پی کرپٹ ہیں پی ٹی آئی نے ملک کو دیوالیا کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا پی ٹی آئی کی اپنی وکٹیں گرنا شروع ہو گئیں نو مائی کو شہدہ کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں کا احتساب ہونا شاہیے پاکستان کو کمزور کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں فوج میں خود احتسابی کا عمل خوش آئین ہے یہ جو کاؤنٹیبلیٹی ہے یہ ان شہداؤں کی فیملی کے لیے ہے جن کے مجسمیں نو مائی کو جلائے گئے آپ کو نظر آیا کہ پاکستان کی افواج کو پاکستان کی محشت کو کمزور کیا گیا وہ سوشل میڈیا ٹیرزم کے طرح تحریک انصاف اور عمران خان کا سب سے بڑا جو ایک نیریٹیو وہ کرپشن کا نیریٹیو تھا وہ تھا کیا ان کا تھا کہ ہم اس ملک میں کرپشن ختم کرنے آئے ہیں لیکن آج ان کے اپنے وزیر نے ستیفہ دیا شکیل خان نے یہ ان کی اپنی وکٹیں گرنے کی ہو گئی ہیں حکومت اخراجات میں کمی ہماری ترجیح ہے حکومت کے اداراجاتی اصلاحات کا مقصد قومی خزانے پر بوجھ کو کم کرنا اور عوام کو فراہم کی جا رہی سرویسز میں بہتری لانا ہے ایسے ادارے جنہوں نے پبلک سرویس کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ کردگی نہیں دکھائی اور قومی خزانے پر بوجھ ہے ان کو یا تو فوری ختم کیا جائے یا پھر ان کی فوری نچکاری کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کو کی حوصلہ افضائی کرنے والے ادارے سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈیویلپمنٹ اتھارٹی کی خود نگرانی کروں گا وزیراعظم کی سمیجہ کو وزیراعظم آفس کے تحت لانے کی ہدایت وزیراعظم شہباز شریف کی حکومتی دھانچے کا حجم اور اخراجات میں کمی پر اجلاس میں گفتگو اجلاس میں وفاقی حکومت کی رائٹ سائزنگ کے حوالے سے وفاقی وزیر خزانہ کی سربراہی میں بنائی گئی کمیٹی سے تجاویز پیش کی ایک لاکھ پچاس ہزار کے قلیب خالی آسامیہ ختم کرنے کی سفارش صفائی جنرٹوریل سرویسز کو آؤٹسورس کرنے کی سفارش جس کے نتیجے میں گریڈ ایک سے سولہ تک کی متعدد آسامیہ بطک دریج ختم کی جا سکیں گی انٹرنیٹ سرویسز پھر ستاتر کا شکار سوشل میڈیا ایپس میں پیغامات بھیجنے میں دشواری آڈیو میسیجز کے بعد اب ٹیکسٹ میسیج بھیجنے میں مسائل سارفین پریشان ملک بھر میں انٹرنیٹ کے بندش کے خلاف دائر درخواست پر سمات لاہور ہائی کورٹ کے جسٹرس شکیل احمد نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا یہ عوامی مفات کی درخواست ہے اس پر مناسب احکامات جاری کریں گے عدالت کے ریمات انٹرنیٹ کے بندش پر تفسیر ریپورٹ فائل کرنے کی محلت دی جائے وکیل وفاقی حکومت کی استعداد ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں یہاں پیش رفت بانی پی ٹی آئی نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس بند کرنے کے نیب کے فیصلے کا ریکارڈ فراہم کرنے کی درخواست دائر کر دی بانی پی ٹی آئی نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی کاروائی روکنے کی متفرد ایک درخواست بھی دائر کر دی بانی پی ٹی آئی نے ٹرائل کورٹ کے 12 اگست کا آرڈر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا بانی پی ٹی آئی 27 سال سے رول آف لاؤ کے لیے جدو جہد کر رہی ہیں بانی پی ٹی آئی کے خلاف 200 سے زائد سیاسی کیزز بنائے گئے القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے چیف جسس نے ایسی اوبزرویشن دی جس کا اس کیس سے تعلق ہے سپریم کورٹ کا اصول ہے جس کیس کا نمائندہ نہ ہو اس بارے اوبزرویشن نہیں دی جا سکتی اس حوالے سے ہمارے شدید تحفظات ہیں چیرمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی نیوز کانفرنس وزیر اطلاع پنجاب ازما بخاری کا کہنا ہے کہ نومائی کرنے اور کروانے والوں کا گینگ آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو رہا ہے فوجی تنصیبات پر حملے کرنے والے اور کروانے والے ایک ہی گینگ کے پارٹنر ہیں کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہی کہ نومائی کا ماسٹر مائنڈ کون ہے اور سہولتکار کون تھے بانی پی ڈی آئی کے نکاب اترنا شروع ہو گئے جب تک نومائی کے ایک ایک کردار اور سہولتکار کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا جاتا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا پی ٹی آئی میڈیا ڈھویین پر چھاپے کے دوران رعوف حسن کی غیر ملکی شخصیات سے روابط کے ثبوت سامنے آگئے پی ٹی آئی کارکنوں کی موبائل فون فرانسی کے دوران غیر ملکی شخصیات سے روابط کا انکشاف رعوف حسن اور بینل اقوامی جلیدے کے صحافی رائن گرہم ووٹس ایپ کے ذریعے رابطوں میں تھے پاکستان اور ریاستی اداروں کے خلاف آرٹیکلز بھی ان رابطوں کے دوران لکھے گئے رعوف حسن اور رائن گرہم کا باقاعدہ رابطہ جنرلی دوہزار چوبیس میں ہوا رائن گرہم نے سائفر کو بنیاد بنا کر آرٹیکل میں پاکستان اور ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کیا پوجی افسران کی گرفتاری پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے اس سے متعلق ریپورٹس سے آگاہ ہیں ترجمان پیٹاگون کی پریس میریفنگ کہا پاکستان اور امریکہ کی مضبوط شراکتداری ہے امریکہ پاکستان کے ساتھ کام کرنے کے لیے پورا زن ہے علاقہی سلامتی اور مشترکہ احداث کے حصول کے لیے پاکستان کی مدد کرتے رہیں گے پاکستان اور امریکہ کی فوضی قیادت میں باہمی دلچسپی کے امور پر باتشیت ہوتی رہتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں عزر مشوانی کے دو بھائیوں کی بازجابی کے لیے دائر درخواست کا تحریری حکم نامہ جاری عدالت نے عزر مشوانی کے دونوں بھائیوں کی بازجابی کے لیے فریقین کو ایک اور موقع دے دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم نامے کی کوپی وزیراعظم اور اٹرنی جنرل کو بھجوانے کا حکم عدالتی حکم نامے کے مطابق وزارت دفاع کی جانب سے ریپورٹ جمع کروائی گئی نہ ہی جوائنٹ سیکیٹری نے گزارشات عدالت کے سامنے رکھی ریاست کو سمجھنا چاہیے کہ حب سے بے جاتی درخواستے مدد کی اپیل ہوتی ہے پنجاب کے پی اور گلگت بلتستان کے ندی نالوں میں پانی کی سطح بلند کچھے مکانات اور فصلوں کو نقصان شکر گڑ کے نالا بئی میں اونچے درجے کا سلاب پانی کی سطح مزید بلند ہونے لگی زفربال کے نالا ڈیک میں بھی بڑا سلابی ریلہ پانی کی سطح بلند جسٹ کے مقام پر دریائے راوی میں تگیانی بہاو 38000 کیوسک ہو گیا چنیوڑ کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی اونچے درجے کے سلاب کی وارننگ شاری لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت پنڈ دادن خان میں جریت آمی روڈ کا متبادل راستہ سلابی ریلے میں بہ گیا کندوال کے مقام پر خوشہ پنڈ دادن خان روڈ بند کاغان میں بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ سے سڑکیں بند ٹریفیکی روانی متاثر گلگت پلتستان میں سلابی ریلوں کے باعث کئی دیہات کا شہر سے زمینی رابطہ منکتہ پاکستان میں منکی پاکس کے پہلاو کا خدشہ خیبر پختون خواہ میں منکی پاکس کا ایک اور کیس ریپورٹ صوبے میں وبا سے متاثر افراد کی تعداد تین ہو گئی دو کیسز دو ہزار بائس پر سامنے آئے تھے منکی پاکس کے مریضوں کے لیے آئیزولیشن وارٹس قائم کیے جا رہی ہیں وبا ایک شخص سے دوسرے میں منتقل ہوتی ہے بیرون ملک سے آنے والے تمام اشتبہ مسافروں کی تشخیص کی جا رہی ہے ترجمان ہزار پر صحت